ہم لوگ اکثر اس طرف آتے رہتے ہیں امریش ہمیں اچھی طرح جانتا ہے لیکن تم دونوں کو دیکھ کر وہ کچھ علج گیا تھا اگرچہ سرنام سنگھ نے اسے بتا دیا تھا کہ تم لوگوں کا تعلق بھی محکمہ سیاحت سے ہی ہے لیکن اسے شبہ ہے کہ تم دونوں وہی ہو جنہیں تلاش کیا جا رہا ہے لیکن اسے کیسے پتا چلا میں نے پوچھا ایک گھنٹہ پہلے نندنی پکڑی گئی تھی اس نے انکشاف کیا کہ تم دونوں اس بس پر سارس کا گئے ہو تو تھوڑی دیر پہلے فون پر جائپور سے امریش کو ہدایت کی گئی کہ غیر ملکی سیاہوں کے علاوہ بس پر جو بھی مسافر ہوں انہیں کسی بہانے روک لیا جائے اور پولیس کو بھی اطلاع دی گئی ہے وہاں سے بھی پولیس پارٹی یہاں آنے والی ہے بس کے مسافروں میں صرف تم دونوں ایسے ہو جو شبہ کی زد میں آتے ہو وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی پھر کہنے لگی امریش بڑی رازداری سے مجھ سے تم دونوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا میرے اس تفسار پر اس نے ساری بات بتا دی اسے شاید یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ میں اور سرنام سنگھ وغیرہ بھی تم لوگوں کے فرار کے منصوبے میں شامل ہیں لیکن یہ راز کیسے کھلا میں نے پوچھا ہو سکتا ہے کہ راج کے مو سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہو راج کون میں نے سوالیا نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا وہی جسے نندنی نے بیس آزار روپے دیئے تھے شرشاوری نے بتایا ایسے ٹورز وہی ارینج کرتا ہے ہو سکتا ہے اس کے مو سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہو اور اس طرح نندنی گرفت میں آگئی نندنی نے پولیس کو یہی بتایا ہے کہ تم لوگ سارسکا والی بس پر گئے ہو یہ نہیں بتایا کہ کس حیثیت سے ہو بس میں غیر ملکیوں کے علاوہ صرف تم دونوں ایسے ہو جن پر شباہ کیا جا سکتا ہے امریش مجھ سے تم دونوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا لیکن میں جانتی ہوں کہ تم دونوں پکڑے گئے تو بھی نہیں بچ سکیں گے سرنام سنگھ پر لانت بھیجو میں تم لوگوں کے ساتھ جا رہی ہوں کہاں میں نے بے اختیار پوچھا علاور کی طرف جانا خطرے سے خالی نہیں ہو سکتا ہے راستے ہی میں پولیس سے ٹکراؤ ہو جائے ہم جنگل کی طرف نکل جائیں گے ششاوری نے کہا جنگل میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تمہیں نے تو بتایا تھا کہ یہ جنگل شیر اور چیتے جیسے خونخوار درندوں سے پٹا پڑا ہے شیر اور چیتے انسانوں سے زیادہ بے رحم ثابت نہیں ہو سکتے ششاوری نے جواب دیا درندے تو شاید ہمارا کچھ لحاظ کریں مگر جو لوگ ہماری تلاش میں ہیں وہ ان درندوں سے زیادہ خونخوار ہیں وہ ہمارا لحاظ نہیں کریں گے کیا ہم پیدل جائیں گے میں نے پوچھا میں کوئی بندوبست کرتی ہوں تم لوگ یہیں رکو ششاوری دروازہ کھول کر باہر نکل گئی اس مرتبہ اس کی واپسی پندرہ منٹ بعد ہوئی تھی امریش نے تم لوگوں کے بارے میں جیپور اور الار پولیس کو فون پر اطلاع دے دی ہے الار سے پولیس کی ایک پارٹی روانہ ہو چکی ہے وہ زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں یہاں پہنچ جائیں گے جیپور سے بھی پولیس کی ایک پارٹی روانہ ہو گئی ہے لیکن انہیں یہاں پہنچنے میں وقت لگے گا ششاوری نے کہا اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولی یہ سوٹ کیس مجھے دے دو اور تم دونوں سارس کا پہلے سے ہوتل کے پچھلی طرف چلے جاؤ وہاں دوسری گاریوں کے ساتھ ٹواریزم کی ایک لینڈ کروزر کھڑی ہے خاکی رنگ کی بس ٹواریزم کا منوگرام بنا ہوا ہے تم لوگ اس لینڈ کروزر کے پاس رکھو میں ابھی آتی ہوں میں اور رتنا کمرے سے نکل آئے یہ گیسٹر ہاؤس خاصا بڑا تھا سامنے لان میں کرسیوں پر چند سیاہ بیٹھے ہوئے تھے یہ وہ لوگ تھے جو ہم سے پہلے الور کی طرف سے کسی اور بس پر آئے تھے ہم چند ہی قدم آگے بڑے تھے کہ اچانک ہی امریش نہ جانے کس طرف سے نکل کر ہمارے سامنے آ گیا مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کر رہا تھا ہیلو میں اس کی طرف دیکھ کر مسکر آیا ایک کپ کافی کا موڈ ہو تو آ جاؤ ہم سارس کا پیلس کی طرف جا رہے ہیں میں تھوڑی دیر پہلے چائے پی چکا ہوں اب کسی چیز کی طلب نہیں ہے مجھے ان لوگوں کے ساتھ پروگرام بھی تیہ کرنا ہے امریش نے لان میں بیٹھے ہوئے ٹورستوں کی طرف اشارہ کیا ہم پیلس ہوتل کی طرف چلتے رہے جو وہاں سے سو گس سے زیادہ دور نہیں تھے میں نے ایک مرتبہ پیچھے مر کر دیکھا امریش ایک درخت کی آڑ میں کھڑا ہو گیا تھا ہم ہوتل کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوئے ہال میں خاصی چہل پہل تھی غیر ملکی سیاہوں کے ساتھ مقامی باشندے بھی دکھائی دے رہے تھے یہ وہ لوگ تھے جو الار کی طرف سے دوسرے شہروں سے آئے تھے میں نے رتنا کا ہاتھ پکڑا اور ہم تیزی سے چلتے ہوئے ہال کے دوسری طرف ایک کشادہ رہداری میں نکل گئے یہ بہت بڑی امارت تھی کسی زمانے میں کسی راجہ کا محل تھا جس میں ضروری تبدیلیاں کر کے ہوتل بنا لیا گیا تھا مختلف رہداریوں سے ہوتے ہوئے ہم پچھلی طرف نکل آئے یہاں بہت بڑا پارکنگ ایریا تھا جہاں کئی گاڑیاں کھڑی تھیں ہمیں خاکی رنگ کی لینڈ کروزر تلاش کرنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی ہم دونوں لینڈ کروزر کی آر میں کھڑے ہو گئے تقریباً پانچ منٹ بعد ششاوری بھی وہاں پہنچ گئی اس کے ایک ہاتھ میں ہمارا سوٹ کیس اور دوسرے ہاتھ میں چابیوں کا گچھا تھا جلدی کرو امریش تم لوگوں کو تلاش کرتا پھر رہا ہے ششاوری نے چابیوں کا گچھا میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا میں نے اس سے چابیوں کا گچھا لے کر پہلے ڈرائیونگ سائیڈ کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھتے ہی دوسرا دروازہ بھی کھول دیا وہ دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئیں ششاوری نے سوٹ کیس دوسری سیٹ پر رکھ دیا تھا میں نے انجن سٹارٹ کر کے گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی اور امارت کے اوپر سے گھماتے ہوئے سڑک کی طرف لے آیا گیسٹ ہاؤس کے سامنے دفتر کی طرف موڑ لو ششاوری نے کہا میں نے گاڑی جیسے ہی اس طرف موڑی ہی تھی کہ امریش ہوتل کے گیٹ سے نکلتا ہوا نظر آیا اس نے ہمیں دیکھ لیا ایک سیکنڈ کو بے حصو حرکت کھڑا رہ گیا اور دوسرے ہی لمحے وہ چیختا ہوا لینڈ کروزر کے پیچھے دوڑا میں نے رفتار بڑھا دی دفتر کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے اقوی منظر پیش کرنے والے آئینے میں دیکھا امریش چیختا ہوا پیچھے دوڑ رہا تھا اور پھر وہ دفتر کی طرف مڑ گیا میں لینڈ کروزر کی رفتار بڑھاتا چلا گیا آگے بازار تھا کچھی سڑک تھی جس کے دونوں طرف دکانیں تھی لینڈ کروزر کو تیز رفتاری سے دورتے دیکھ کر لوگ خود با خود راستے سے ہٹ رہے تھے لینڈ کروزر دھول کے بادل اڑاتی ہوئی کفبے سے نکل کر الار کی طرف جانے والی سڑک پر نکل آئی سارسکا وہاں سے اٹھارہ میل اور الار چوبیس میل کے فاصلے پر تھا اور میرا خیال ہے الار سے آنے والی پولیس پارٹی بھی یہاں پہنچنے ہی والی ہوگی میرا خیال تھا کہ ہم خاموشی سے نکل جائیں گے اور جب ان لوگوں کو پتا چلے گا تو ہم بہت دور پہنچ چکے ہوں گے ششابری بار بار پیچھے مر کر دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی مگر اس حرامی نے دیکھ لیا اور اب یقیناً وہ لوگ ہمارا پیچھا کرنے کی کوشش کریں گے یہ بھی خدشاہ ہے کہ الار کی پولیس پارٹی نہ پہنچ جائے میں نے کہا ہمیں اس سڑک پر زیادہ دور نہیں جانا ششابری نے کہا تھوڑی ہی آگے سڑک پر وائلڈ لائف کا بورڈ نظر آئے گا وہاں سے گاڑی کو بائیں طرف مول لینا زیادہ فاصلہ تیہ نہیں کرنا پڑا تقریباً ایک میل بعد ہی وہ بورڈ نظر آ گیا اور میں نے لینڈ کروزر کو بائیں طرف مول لیا یہ کچھی سڑک تھی جو آگے جا کر جنگل میں داخل ہو جاتی تھی ابھی تو تاکب کے آثار دکھائی نہیں دیئے کرتے ہوئے کہا تمہارا خیال ہے وہ پیچھا کریں گے ضرور کریں گے کم از کم اس جگہ تک ضرور آئیں گے جہاں سے ڈینجر زون شروع ہوتا ہے ششابری نے جواب دیا ڈینجر زون میرے لہجے میں حیرت تھی تقریباً میل بھر تک تو جنگل محفوظ ہے لیکن اس سے آگے خون خوار درندوں کی راجدانی شروع ہو جاتی ہے ششابری نے کہا وہاں ایک بورڈ لگا دیا گیا ہے جس پر واضح طور پر یہ ہدایات درج ہیں خون خوار درندے آزادی سے دھونتے ہیں اس لیے کسی کو آگے جانے کی اجازت نہیں لیکن یہ معاملہ چونکہ تم لوگوں کا ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ پولیس کی کوئی پارٹی دور تک ہمارا پیچھا کرے یہ جنگل کتنا بڑا ہے اور اگر ہم لوگ درندوں سے بچ کر دوسری طرف نکل بھی جائیں تو کہاں پہنچیں گے میں نے پوچھا یہ خطرناک جنگل میلو دور تک پھیلا ہوا ہے اگر ہم دوسری طرف نکلنے میں کامیاب ہو گئے تو کوٹ پتلی پہنچ سکیں گے جو تقریباً ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے گاڑی کی ٹنکی میں تیل بتانے والی سوئی درمیان میں حرکت کر رہی ہے کیا اس اندھن میں ہم وہاں تک پہنچ سکیں گے میں نے ڈائل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں نے بہت سوت سمجھ کر اس گاڑی کا انتخاب کیا تھا ششاوری نے مسکراتے ہوئے جواب دیا پیچھے پیٹرول کے پانچ پانچ گیلن والی تین جیری کین بھرے ہوئے رکھے ہیں پانی کا ایک کنستر بھی ہے اس لیے اس سلسلے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی بشرت یہ کہ ہم راستہ نہ بھٹک جائیں تو گویا راستہ بھٹک جانے کا بھی امکان ہے میں نے کہا کئی سال پہلے کوٹ پتلی تک جانے کے لیے اس جنگل میں ایک باقاعدہ راستہ ہوا کرتا تھا لیکن پیدر پہ کچھ افسوسناک واقعات پیش آنے لگے بعض درندوں نے چلتی گاڑیوں پر حملے کر کے مسافروں کو نقصان پہنچایا تھا اس لیے اس راستے پر عام درفت بند ہو گئی وہ راستہ بھی اب جھاڑیوں اور پودوں میں چھپ گیا تھا بہرحال مجھے کچھ اندازہ تو ہے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے جنگل میں داخل ہونے کے بعد گاڑی کی رفتار کم ہو گئی تھی دونوں طرف سے جھاڑیاں اور درختوں کی شاکھیں گاڑی سے ٹکرا رہی تھی مجھے یہ اندیشہ بھی تھا کہیں گاڑی کا کوئی ٹائر پنچر نہ ہو جائے آخر کار وہ بورڈ نظر آ گیا جس کے ذریعے سیاہوں کو خونکوار درندوں کی وجہ سے اس جگہ سے آگے جانے کی مومانیت کی گئی تھی میں گاڑی کو اس راستے پر سیدھا آگے لیتا چلا گیا ہم جنگل میں کئی میل اندر چلے آئے تھے پھرن اور اس قسم کے بے ضرر جانور تو بہت دکھائی دئیے تھے مگر کوئی خونکوار درندہ ابھی تک دکھائی نہیں دیا تھا میں نے کئی مرتبہ مر کر رتنا اور ششاوری کی طرف دیکھا ان دونوں کے چہروں پر ہلکا سا خوف تھا رتنا نے تو اپنا پسٹول نکال کر گود میں رکھ لیا تھا گاڑی کے تمام شیشے اگرچہ بند تھے لیکن ششاوری کی اس بات نے رتنا کو خوف زداد کر دیا تھا کہ چلتی گاڑیوں پر درندوں کے حملوں کی وجہ سے اس طرف عام درفت بند ہو گئی تھی ہمیں اس گاڑی میں سفر کرتے ہوئے دھائی گھنٹے ہو چکے تھے راستہ صاف ہوتا تو دھائی گھنٹوں میں ہم کم از کم ستر اسی میل کا سفر کر سکتے تھے مگر جھاڑیوں اور پودوں کے باعث گاڑی کی رفتار بہت کم تھی بعض جگوں پر تو ہمیں زبردستی راستہ بنانا پڑ رہا تھا اگر کوئی ہمارے تاکب میں آ رہا ہو تو ٹائروں کے نیچے کچھلی ہوئی جھاڑیاں اور پودے آسانی سے ہماری نشان بہی کر رہے تھے اور پھر ایک جگہ مجھے گاڑی روک لینی پڑی تھی تیس پہتیس گز آگے این سامنے دھاری دار چیتوں کی ایک جوڑی بیٹی ہوئی تھی ان میں ایک نر تھا اور ایک مادہ ان دونوں کے رخ اگرچہ دوسری طرف تھے مگر گاڑی کی آواز سن کر وہ اس طرف گھوم گئے میں نے انجن بند کر دیا اور مڑ کر رتنا اور ششاوری کی طرف دیکھا ان دونوں کے چہرے دھواں ہو رہے تھے تو تم نے انجن کیوں بند کر دیا رتنا حق لائی اگر انہوں نے گاڑی پر حملہ کر دیا تو چیتا دنیا کا تیز رفتار جانور ہے میں نے کہا جبکہ ہم اس جنگل میں گاڑی کو دس پندرہ میل فی گھنٹا کی رفتار سے زیادہ نہیں دوڑا سکتے ایسی صورت میں وہ یقینا ہم پر حملہ کریں گے بہتر یہی ہے کہ ہم خاموشی سے یہاں بیٹھے رہیں ہو سکتا ہے یہ جانور اٹھ کر کسی اور طرف چلے جائیں اور ہمیں آگے نکلنے کا موقع مل جائے پانچ منٹ گزر گئے دونوں درندے اپنی جگہ سے ایک دوسرے سے اٹکلیاں کرتے رہے اور پھر ان میں سے ایک اٹھ کر ٹہلتا ہوا یہاں گاڑی کی طرف آ گیا وہ چیتا گاڑی کو سون کر شاید یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے دوسرا چیتا بھی گاڑی کے قریب آ گیا اور دونوں اگلے پیر گاڑی پر ٹکا کر شیشے میں اندر سے جھانکنے لگا ششاوری اسی طرف تھی اس کے مو سے ہلکی سی چیخ نکل گئی وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر نیچے جھگ گئی رکنا بھی بہت خوف زدہ تھی اس نے پسٹول والا ہاتھ اوپر اٹھا لیا اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا اس نے ٹرائگر دبا دیا گولی شیشہ توڑتی ہوئی چیتے کی پیشانی میں پیوست ہو گئی رکنا نے دوسری گولی چلا دی وہ بھی اس کے چہرے پر لگی چیتا چنگارتا ہوا پیچھے گرا دوسرا چیتا ہوشیار ہو گیا وہ گاڑی کے آگے تھا میں نے بڑی پرتی سے اپنا پسٹول نکال لیا اور وہ چیتا غراتا ہوا جیسے ہی سامنے سے ہٹ کر ڈرائیونگ سائیڈ پر آیا میں نے پیر در پہ دو گولیاں چلا دیں ایک گولی چیتے کی گردن کے قریب کندے کے جوڑ پر لگی البتہ دوسرا نشانہ خطا گیا تھا لیکن پہلی گولی لگتے ہی وہ چیتا غراتے ہوئے پلٹا اور دورتا ہوا گھنے درختوں میں غائب ہو گیا میں نے انجن سٹارٹ کر کے بڑی پرتی سے گاڑی آگے بڑھا دی اس کے ساتھ ہی میں نے مر کر دیکھا دوسرا چیتا نیچے پڑا تڑپ رہا تھا دو گولیاں اس کی پیشانی میں لگی تھیں اس کے زندہ بچ رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا میں گاڑی کو تیزی سے دوڑاتا رہا میں یہ بھی جانتا تھا کہ شیر اور چیتا قسم کے درندے اپنے شکار کا دور تک تاکب کرتے ہیں ایک چیتا تو مر چکا تھا لیکن دوسرا زخمی ہوا تھا اس وقت تو وہ درختوں میں غائب ہو گیا تھا لیکن اس نے ہمارا تاکب شروع کر دیا تو ہمیں اس جنگل سے نکلنے نہیں دے گا میرے ذہن میں ایک اور اندیشہ جنم لے رہا تھا گولیوں کی آواز جنگل میں دور تک پھیلی ہوگی اگر کوئی پارٹی ہمارا تاکب کر رہی تھی تو اسے پتا چل جائے گا کہ ہم کس طرف ہیں مجھے ایک جگہ گاڑی روک لینی پڑی اور پھر اسی وقت گولیوں کی تر تڑا ہٹ کی آوازیں سنائی دیں جیسے پورا برست مارا گیا ہو لیکن وہ آوازیں بہت دور کی تھیں میرا خیال تھا کہ ہم راستے سے بھٹک گئے تھے ششاوری بری طرح کنفیوز ہو رہی تھی وہ کبھی ایک طرف اشارہ کرتی اور کبھی دوسری طرف میں اس کے بتائے ہوئے راستوں پر گاڑی چلاتا رہا لیکن ہم جنگل میں گھومتے رہے اس دوران ہمیں کئی جگہوں پر خونکوار جانور بھی نظر آئے مگر خیریت ہی گزری جب ہم پہلے سے ہوتل کے اکبی پارک سے یہ لینڈ کروزر لے کر فرار ہوئے تھے تو اس وقت ساڑھے بارہ کا وقت تھا ابھی چار بج رہے تھے گویا ہم ساڑھے تین گھنٹوں سے جنگل میں بھٹک رہے تھے مگر باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملا تھا یہ بھی اندیشہ تھا کہ ہم بھٹکتے ہوئے دوبارہ سارسکا کی طرف نہ نکل جائیں پانچ بجنے والے تھے گنجان اور اونچے درختوں کی وجہ سے جنگل میں روشنی ویسے ہی کم تھی اور اب تو مزید اندیرہ پھیلنے لگا تھا میں ابھی ان دونوں کی طرح پریشان تھا اگر شام ہونے سے پہلے پہلے جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ نہ ملا تو کوئی ایسی محفوظ جگہ ضرور ملنی چاہیے تھی جہاں رات گزاری جا سکے لیکن مجھے توقع نہیں تھی کہ ایسی کوئی جگہ مل جائے گی پندرہ بیس منٹ بعد ہم اچانک ہی کھلی جگہ پر نکل آئے اور اس کے ساتھ ہی میں نے پوری قوت سے بریک پیڈل دبا دیا میرے ساتھ ششاوری اور رتنا بھی حیرت بھری نظروں سے سامنے دیکھ رہی تھی ہمارے سامنے نشیب میں ایک چھوٹی سی جھیل تھی جس کے پرلی طرف محل نمہ ایک بہت بڑی عمارت دکھائی دے رہی تھی رخصت ہوتے ہوئے سورج کی روشنی محل کے اونچے کھنگروں پر پڑ رہی تھی محل کے غیر آباد ہونے کا اندازہ دور ہی سے لگایا جا سکتا تھا ظاہر ہے پھون خوار جنگلی درندوں سے پٹے ہوئے جنگل میں واقع اس محل میں کون رہ سکتا تھا وہ جھیل تقریباً ایک ہزار میٹر لمبی اور اتنی ہی چوڑی تھی اس کے گرد ناریل اور دیگر درکتوں کی بہت تات تھی اور محل نمہ وہ عمارت اس جھیل کے دوسرے کنارے پر تھی یہ کون سی جگہ ہے ہم بھول کر دوبارہ سارسکا کی طرف تو نہیں نکل آئے میں نے ششاوری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا نہیں ششاوری نے نفی میش پر ہلا دیا یہ صدیوں پرانا محل راجہ مان سنگھ کے سالے کا ہے جو اس علاقے کا حکمران تھا اس محل کی تاریخ ہماری کتابوں میں محفوظ ہے لیکن سیاہوں کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا جاتا اور نہ ہی یہ محکمت سیاہت کے کسی پیکج میں ہے دوستو اس قسط کا اختتام یہی کیا جاتا ہے جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی جب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ